موسیقی اسلام علیکم دوستو نالش ٹی وی میں خوش آمدید دوستو آج کل لوگوں کو فیمس ہونے کی اتنی زیادہ کریونگ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور نئے سے نئے تجربہ کرنے سے بھی نہیں چونکتے جس میں موت کے ساتھ اٹکیلیاں کرنا بھی شامل ہے اسی طرح ترکی میں ایک پچیس سالہ یوٹیوبر نے کیا اس نے خود کو قبر میں دفن کر لیا وہ کیسے؟ اس پر بات کریں گے آگے ویڈیو میں مگر آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں نالش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں میڈیا کے مطابق ترکی میں محمد بیججک نامی نوجوان یوٹیوبر نے ساڑھے چار لاکھ سبسکرائبر ہونے کے بعد فالور سے وعدہ کیا کہ وہ خود کو قبر میں دفن کر لیں گے یوٹیوبر نے اپنے فالور سے وعدہ کیا تھا کہ ساڑھے چار لاکھ سبسکرائبر ہونے پر وہ خود کو ایک تابوت میں بند کر کر کئی گھنٹے قبر میں پزاریں گے اور اس کی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھی کریں گے اس مقصد کے لیے نوجوان یوٹیوبر سٹار نے حصوصی تابوت بنوایا جس کی تیاری میں 20 ہزار لیرہ کا خرچ آیا قبر میں چھ گھنٹے رہنے کے تجربے اور اس کے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمبولنس اور میڈیکل ٹیم بھی موجود تھی میڈیکل ٹیم کے پاس آکسیجن سیلنڈرز کیمرے ریڈیو اور متعدد طبیعالات بھی رکھے تھے تاکہ قبر میں موجودگی کے دوران یوٹیوبر کی صحت کی نگرانی کی جا سکے نوجوان یوٹیوبر کو چھ گھنڈے بعد قبر سے نکالا گیا ان کی حالت کافی بہتر تھی انہوں نے یہ ویڈیو اپنے مددہوں کے نام کر دی اور اسے اپلوڈ کر دیا آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اگر آپ ہم سے فیس بک، ٹوٹر اور انسٹاگرام پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لنکس یہ ہیں اپنا بہت خیال رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ